لڑکیوں کو مشورہ دوں گا چور اور ڈاکووں کے ساتھ نکاح نہ کریں دہج لینے والا ڈیمانڈ کرنے والا چور ڈاکو ہیں ایک بھائی کا دشمن بن چکا ہے تو مسلمانوں کے لئے آپ کیا پیغام دیں خوران حدیث سے دوری نمازوں سے دوری اللہ اس کے نبی کے حکام سے دوری طور پر موبائل کے ذریعے واہیات پکچرز ہو گئے واہیات ٹی وی سیریلز ہو گئے لڑکیوں کا ذہن بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہا ہے دینی سے دور اور یہ زہریلے چیزوں کی طرف ہونی کے وجہ سے آپس میں مسلمان بھائی بھائی لڑ رہے ہیں جائیدات کی لڑی ہے یا میابی کرشتوں کی لڑی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے فتنے ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے نماز خوران حدیث تو حق کی آواز لے کر میڈیا اسٹابلش کر رہے اور کھڑے رہے اس میں بھی اپ لوگ یو رول پلے کر رہے ہیں میں دعا دیتا ہوں اس طرح سے مسلمانوں میں بھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں تو ایک بھائی ایک بھائی کا دشمن بن چکا ہے تو مسلمانوں کے لیے آپ کیا پیغام کریں خوران حدیث سے دوری نمازوں سے دوری اللہ اس کے نبی کے حکام سے دوری اور جہالت گھر گھر آگئی جس میں خاص طور پر موبائل کے ذریعے واہیات پکچرز ہو گئے واہیات ٹی وی سیریلز ہو گئے اور اگلاغ اگلاغ ایڈورنائزمنٹس ہو گئے اس سے بچوں کا ذہن لڑکے لڑکیوں کا ذہن بہت تیزی سے خراب ہوتے جارہا ہے دین سے دور اور یہ ذہریلے چیزوں کی طرف ہونے کے وجہ سے آپس میں مسلمان بھائی بھائی لڑ رہے ہیں جائیدات کی لڑی ہے یا میابی کے رشتوں کی لڑی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے فتنیں ہو رہے ہیں اس کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے نماز خوران حدیث تو اس زمین پہ ایسے بھی ظاہر پھیلا ہوا ہے کہ جو دہش کے معاملات ہیں تو آپ مسلمان بھائیوں کو کیا میسیج دیں گے یہ آخری سوال میں مسلمان بھائیوں کو مسلمان لڑکی کے ماں باپ کو اور لڑکیوں کو مشورہ دوں گا چور اور ڈاکووں کے ساتھ نکاح نہ کریں دہش لینے والا ڈیمینڈ کرنے والا چور ڈاکو ہیں دو شادیاں کریں ہم الحمدللہ چمچہ نے لیے اسری کرنے والے ہیں چمچہ نہیں لنگے انشاءاللہ چھے بیٹے ہیں ایک چمچہ نہیں لنگے انشاءاللہ بیٹی ہے روپیہ دنگے نہیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو تو یاد رکھئے دہش مانگنے والا زبرستی لینے والا چور اور ڈاکو ہیں ایسوں کو اپنے بچیاں نہ دے ایماندار غریب شریف حلال کے کمانے والا غریب بچہ ہوں گا قرائے کے گھر میں ہوں گا ایک روم کے دیندار بچہ ہے نمازی ہے اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت دے الیاس الیاس کی فیملی کو اللہ اور پیسے کے اور ریاہ کے اور تقبر کے اور ہر فتنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ ہوں جزاک اللہ خیر آپ لوگ میرا انتظار کریں یہاں تک آئے ہم ریلی گریٹفل تو اللہ آپ اگر میں پریڈ اللہ گرانڈ بیماری ختم کریں اور سلامتی آفیت دے شاہ پور یادگیر کرنا تک بھارت اور دنیا کو